اللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ میرے آپ قلیے سے ہوں گے تو آج ہمارا لیکچر نمبر 38 اور کائنڈلی دورنگ دا کلاس یہ چیٹ مت کیجئے گا اگر آپ نے کوئی چیٹ کرنی ہے میرے خلاف باتیں کرنی ہے اپنے پرسنل جو گروپس ہیں آپ ان کے اوپر کریں اس کے اوپر آپ چیٹ نہ کریں آپ یہاں اوپر جو ہے وہ容易 لیکچر کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں ٹھیک ہے تو چیٹ جو بھی کرنی ہے آپ نے جو بھی گفتگو کرنی ہے وہ اپنے گروپ کے اوپر جو ہے وہ کیا کریں وہ اس کے اوپر یہ پبلک فورم ہے اس پر مت کریں اور صرف لیکچر کے اوپر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کریں کیونکہ یہ جو چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں یہ بڑا ٹف چپٹر ہے ویوز کا کورس کوئی آسان کورس نہیں ہے ویوز کو ویجوالائز کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے ٹھیک ہے یہ ساری جو میٹری ہے فگرز ہیں اور اس کو غور سے آپ جو ہے وہ پڑھیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو جو آپ بات بتائیے آپ اس کے اوپر عمل کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کا بھی چیٹ باکس گائے بڑھائے چیک کرتا رہتا ہوں اور مجھے سب پتا ہوتا ہے کہ کیا چیٹ ہو رہی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر ہم آج جو ہے ہمارا لیکچر نمبر 38 ہے ٹھیک ہے جی بی ایس فیزکس مارننگ کوڈ ہمارے پاس 102 اور ڈیڑھ جو ہے ہمارے پاس آج تیس بارہ دوہزار دیس ہے اور چیپٹر ہم نے ڈائی فریکشن کا جو ہے وہ شروع کیا ہوئے تو کال جو ہے وہ میں نے انٹینسٹی آف ڈائی فریکشن جو ہے اس کو پڑھانا شروع کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ سٹیڈی کیا تھا کہ الیکٹرک فیلڈ کمپوننٹ جو ہے اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے تو ہم نے جو سینٹرل میکسیما فرڈائی فریکشن پیٹرن ہے یہ ہمارا ٹاپک جو ہے اس کو شروع کیا تھا سینٹرل میکسیما فار ڈائی فریکشن پیٹرن کہ جو فرسٹ میکسیما یا وہ برائٹ فرنج جو ہمیں سینٹر کے اوپر دھدر آتی ہے ڈائی فریکشن پیٹرن میں اس کی انڈینسٹی کو ہم نے جو ہے وہ کلکولیٹ کرنا ہے اب آپ سپوز کریں کہ ہمارے پاس کوئی این ویکٹرز ہیں این ویکٹرز ہیں ہمارے پاس کون سے فیلڈ این ویکٹرز ہیں الیکٹرک فیلڈ کے ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کے این ویکٹرز ہیں کیونکہ ہم نے کہا یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جو ہمارے پاس n strips ہیں ان میں سے n number of wave fronts جو ہے وہ originate ہوتے ہیں اور ہر wave front جو ہے ہر wave front جو ہے اس wave front یا wave کے اندر ایک electric اور magnetic field ہوتا ہے تو ہمارے پاس n electric fields کے components جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں اور ہر ایک component جو ہے اس کی length length of each component اور ہر component کی جو length ہے وہ delta e not ہے theta e for electric field اور اگر head to tear rule میں لگائیں ہمیں electric field components کے اوپر تو اگر ہمارے پاس phase delta 5 0 ہے تو یہ تمام components all the components of electric field will be parallel to each other یہ کیا ہے یہ سارے ایک دوسرے کے parallel ہوں گے یہ بات ہے phase delta 5 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے vectors جو ہیں وہ ایک دوسرے کے parallel ہیں ان کے اندر کوئی phase difference جو ہے وہ نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر میں جو resultant vector e not میرے پاس آتا ہے آپ دیکھیں کہ ان سارے vectors کو اگر میں add کرتا ہوں تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح کی head to tail لگا کے یہ اس طرح کی situation بنتی ہے یہ سارے vectors parallel جو ہیں وہ head to tail لگا کے آپ نے add کر دی ہیں یہ کہ یہ ہمارے پاس n vectors کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ n vectors ہیں ان میں ہر ایک vector کی length ہم نے کہا کہ کس کے برابر ہے delta e not کے اور یہ سارے n vectors ہیں ان کو ہم نے add up جو ہے وہ کر دیا تو جب آپ head to tail لگا کر ان سب کو add کریں یہ تو ہمارے پاس resultant electric field جو ہے وہ آئے گا اور وہ resultant electric field جو ہے اس کو کہیں گے ہم e not ٹھیک ہے e not is equal to e m یہ کہیں ان سب کو add کرنے کے بعد ہمارے پاس resultant electric field جو آئے گا دیکھیں آپ نے یہ جتنے components تھے ان components کے اوپر آپ نے head to tail rule لگایا ہے اور head to tail rule لگانے کے بعد یہ جب سارے آپ نے جمع کر دی ہیں تو ان کو جمع کرنے کے بعد according to vector addition ہمارے پاس جو ہے وہ resultant vector آ جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس resultant electric field جو ہے وہ آ جائے گا تو وہ resultant electric field جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے وہ resultant electric field ہمارے پاس e not جس کو کہ ہم نے e m کہہ دیا ہے وہ آ جائے گا اور وہ resultant electric field یوں ہوں گا یہ دیکھیں یہ یہ ہمارے پاس e m کا vector جو ہے وہ آ جائے گا کیونکہ سارے components جو ہیں وہ ایک دوسرے کے parallel تھے اگر ہم یہ zoom کریں کہ ہمارے پاس جو phase difference ہے ٹھیک ہے phase difference جو ہے that is یعنی کہ delta 5 جو ہے that is not equal to zero یہاں پر تو ہم نے اس case کے اندر بھی یہ جو study کی ہے اس کے اندر تو ہم نے یہ zoom کی ہے کہ delta 5 جو ہے وہ zero کے برابر لیکن اگر یہ جو components ہیں ان کے درمیان delta 5 جو ہے hook non zero value یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ delta 5 is not equal to zero یعنی کہ it has some non zero value اگر اس کی کوئی non zero value ہمارے پاس ہو یعنی کہ یہ zero کے برابر نہیں ہے تو ہم جب move away کریں گے theta zero سے یعنی کہ theta zero سے جب ہم move away کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے delta 5 that is not equal to zero theta zero کا تو مطلب یہ ہے کہ تمام components جو ہیں وہ ایک دوسرے کے parallel ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر theta zero سے آگے جائیں گے یعنی کہ theta pi by 2 اوپر چلے جائیں theta pi کی اوپر چلے جائیں theta 3 pi by 2 کی اوپر چلے جائیں theta 2 pi اوپر چلے جائیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ theta سے move کر رہے ہیں theta zero سے move کرنے کے بار theta pi by 2 theta pi theta theta 3 pi by 2 یا theta 2 pi کی طرف move کرنے تو اب اس کیس میں delta 5 جو ہے that is not equal to zero تو اس کیس میں delta 5 جو ہے وہ ہمارے پاس zero کے equal نہیں ہے تو اگر دوبارہ اس کیس کے اندر جبکہ ہم ہمارے پاس delta 5 zero کے equal نہیں ہے تو ہم n ویکٹرز کو head to tail رول کے ذریعے آپس میں add کریں اور ہم یہ suppose کریں کہ یہ اس طرح یہ ویکٹرز ہیں کہ ان کے درمیان n ویکٹرز should be added with head to tail رول ان کو head to tail رول سے ہم add کریں لیکن کب when delta phi is not equal to zero or delta phi is equal to pi by two یعنی کہ delta phi zero کے برابر نہیں ہے اور delta phi پائ by two کے برابر ہے یعنی کہ 90 degree کا جو ہے وہ لے لیں تو جو resultant electric field ہمارے پاس بنے گا ہم اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ resultant the resultant electric field ہوگا آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس vectors ہیں ٹھیک ہے ان سب کو آپ add کر دیں یہ سارے vectors اور یہ resultant vector ہمارے پاس یہ head to tear rule سے آ جائے گا یہ ہمارے پاس resultant vector e not جا وہ آج جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں e m بھی کہہ سکتے یہ وہ case ہے جب delta phi جو ہے that is not equal to zero تو یہ chain of vectors ہیں آپ دیکھیں تو یہ کیا کر رہے ہے یہ chain of vectors جو ہے ایک arc of circle برا رہے radius r کی یہ دیکھیں نا یہ یہ پوری chain ہے اور ایک arc بن of circle of radius r یہ radius r کی جو ہے وہ arc منا رہے ہیں یہ سارے vectors جو وہ ایڈ ہونے کے بعد تو جو ہمارے پاس اب card ہے ہمارے پاس یہ جو آ رہے یہ کیا کر رہا یہ card جو ہے یہ ہمارے پر resultant electric field کو represent کر ہے یہ ہمارے پاس کیا یہ resultant یعنی کہ ان سب کو آپ نے add کی ہے تو یہ resultant electric field ہمارے پاس اس case میں آگیا تو جو ہمارے پاس angle phi ہے یہ total phase difference ہے جو raise ہمارے پاس top اور bottom of the strip سے آتی ہیں یہ پیچھے جب ہم نے last figure کو ریکال کریں تو ہم نے پورشن بنائے تھے ہم نے کہتا کہ slit کا ایک up portion ہے اور bottom portion ہے تو phi کیا ہے phi وہ phase difference ہے جو upper side سے raise آ رہی ہے اور bottom side سے raise آ رہی ہیں ان کے درمیان میں جو phase difference ہے angle phi کیا ہے phi it is the phase difference between the raise of upper portion and the raise of bottom portion of N strips end strips ہیں ان کے upper bottom میں سے جو raise آ رہی ہیں یہ phi ان کے درمیان phase difference ہے تو یہ raise جہاں پر phase difference شو کریں گی یعنی کہ ان کے درمیان angle جو ہے وہ theta zero degree نہیں ہوگا تو وہاں پر destructive interference کریں گی اور جس جگہ پر ان پر درمیان میں angle theta zero degree ہوگا تو وہاں پر یہ constructive interference جو ہے اس کو perform کریں گی ٹھیک ہے اب آپ ہم اور figure جو ہے وہ ڈوا کرتے ہیں اور اس figure کے اندر ہم analytical treatment یعنی یہ جو arc بنی ہے اب اس کو جم matric لی کوشش کرنی ہے یہ ساری geometry ہے اور اس geometry کے اندر آپ کو mathematics کو جو ہے وہ relate کرنا آنا چاہیے اپنی جو figure ہے جو آپ کے پاس ہے اب آپ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ vectors ہیں یہ ٹھیک ہے یہ میرے پاس vectors ہیں اور یہ میرے پاس ادھر d سے اس point e تک یہ میرے پاس کوئی vectors ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر یہ پر یہ point a ہے اور اس point a سے اس طرف یہ point a ہے اور اس کو تھوڑا نیچے نیچے لیں ہے ادھر یہ point a ہے اور یہ اس طرف point میرے پاس c ہے a کو c کے ساتھ آپ ملا جائیں ملا دیں تو یہاں سے ایک perpendicular یہ draw کریں یہ میں ڈاٹر لائن کو یہاں پر solid لائن میں convert کر دیتا ہوں یہ میرے پاس c ہو گیا اب یہ بھی r ہمارے پاس radius ہے ٹھیک ہے یہ بھی r radius ہے اس arc کا اور ادھر ہمارے پاس یہ total angle جو ہے ادھر سے یہ phi بن رہا ہے اور یہ جو اندر angle ہے یہ alpha اور یہ alpha ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ایک triangle ہمارے پاس کیا بن بانگی a b c a b c a b c ایک یہ triangle ہمارے پاس جو ہے وہ بن گی اچھا اب یہ complete نہیں ہوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر یہاں سے میں کہوں کہ ہمارے پاس یہ کوئی angle کدھر سے بن رہا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ یہ angle یہاں سے بن رہا ہے یہاں سے ایک line ہمارے پاس اس طرح جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ line جو ہے یہاں سے ہمارے پاس جا رہی ہے یہ ادھر touch کرتی ہے اس کو جا کے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم اس کو پر tangent draw کر دیں یہ یہ ہمارے پاس یہ tangent یہ تنگ یہ ہمارے پاس بنا رہے تو یہ angle جو بھی اس کے اندر یہ والا آئے گا اگر یہ angle پورا 5 ہے تو یہ پھر ہمارے پاس 5 آئی 2 کے برابر یہ angle آگ ہے اب یہ وہی arc جو بن رہی تھی اس ساری arc کی ہم نے geometry اس کو describe کر دیا کہ وہ arc کیا تھی radius اب آپ دیکھیں کہ triangle جو ہے abc abc triangle abc اس triangle کو دیکھیں تو اس triangle کے اندر یہ والا portion اور یہ والا portion دیکھیں یہ resultant vector تھا نا یہ total e naught ہے تو یہ e naught by 2 اور e naught by 2 total resultant vector جو ہے وہ ہمارے پاس e naught کے total vector جو ہے وہ ہمارے پاس e naught کے برابر ہے e naught کا half جو ہے وہ e naught by 2 اور e naught by 2 کے برابر ہو جائے گا تو اب آپ دیکھیں کہ ان triangle جو ہے ہمارے پاس abc triangle abc کے اندر یہ triangle ہے اس کے abc اس کے اندر یہ half angle ہمارے پاس 5 by 2 اور ادھر سے بھی یہ half angle 5 by 2 تو اس کے سامنے والا یہ perpendicular 5 by 2 کے سامنے والا یہ ہمارے پاس perpendicular ہو جائے رہا ہے یعنی کہ میں نکال ہوں سائن 5 by 2 کی ویلیو نکال تو سائن 5 by 2 کی ویلیو میرے پاس e not by 2 divided by r کے برابر آئے گی یہ perpendicular اور یہ اس کی base یہ r اس کا hi part in is perpendicular اور یہ is ka r hi part in is تو میرے پاس e not by 2 r sine 5 by 2 کے برابر آگے گا ٹھیک ہے یہ value جو ہے یہ ہمارے پاس e not by 2 r sine 5 by 2 کے برابر نکل آئے گی اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ یہ جو triangle تھی یہ والی یہ جو ہمارے پاس d یہاں پر point ہے ٹھیک ہے a b b اب اسی دیکھیں triangle a b d تو triangle a b d جو ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ e not by 2 ہے تو ہمارے پاس sine 5 by 2 is equal to e not by 2 over r یعنی کہ یہ ہمارے پاس آج ہے e not by 2 r sine 5 by 2 یہ نکل آگا اس triangle سے بھی اور اس triangle سے بھی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ دو portions ہیں وہ آگئے تو اس ایکویشن کو اگر میں اس کو کہ یہ ایکویشن بی ہے ایکویشن بی ایکویشن یہ آگا 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 ای ناٹ اوہر ای ناٹ تو یہ آگا ای ناٹ 2 آر سائن 5 آئی 2 اس کو چیپٹر میں فارمولا ہم نے سیڈی کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایس آر چیٹا ایس آر چیٹا کے برابرت ہے اچھا یہ میری میٹنگ کا ٹائم کم ہو رہا تو یہ بند ہو جائے گا لیکن میں پھر دوبارہ آن لائن لائن جاؤں گا میٹنگ کی اوپر ٹھیک ہے پانچ میں چیپٹر کے اندر آر لینٹ کا فارمولا فسٹ یئر کے وہ تھا ایس 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 آر تھیتا آر ریڈیس آر ہے ایس جو لینٹ آر آر ہے اور تھیتا جو ہے وہ انگل ہے ٹھیک ہے تو یہ فارمولا جو ہے یہ ہمیں کیا دیتا ہے ایس اس ایک وَر فائ will اس کے برابر اور یہاں سے اگر آر کی وییولیو تو میرے پاس ای ای کہ اندر اس آر آر ویلیو کو سبسٹیٹ کرے ای نوٹ ٹو این آر ای 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 او اوور فائی ٹھیک ہے سائن فائی بائی ٹو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ای ناٹ ٹو ای 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 اوور فائی سائن فائی بائی ٹو یہ ہمارے پاس ایکویشن جو ہے وہ بان جائے گی ہمارے پاس ایکویشن کو ہم رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر میں اس کو فائی بائی ٹو یہ آ جائے گا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایل فائی اگر یہ یہ ایل فائی بائی ٹو کے برابر ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں ای ناٹ ای ای ایم اوور ایل فا سائن آف ایل فا ٹھیک ہے یہ اس فا میں میرے پاس جو ہے وہ ریزلٹنڈ الیکٹرک فیلڈ کا کمپوننٹ جو ہے وہ نکل آئے گا ٹھیک ہے ہاں میں پیچھے فگر کی اندر یہ کہا تھا کہ ایل فا جو ہے وہ فائی بائی ٹو کے برابر ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو فردر جو ہے وہ سال کرنا ہے کیونکہ ہمیں ٹینسٹی کا ریلیشن چاہیے تو انٹینسٹی کا ریلیشن آپ کو پتا ہے کہ ایمپلی چیوڈ کے سکوئر کے برابر ہوتا ہے انٹینسٹی کس کے برابر ہوتی ہے ایمپلی چیوڈ ایمپلی چیوڈ کا سکوئر اس کے برابر ہوتی ہے تو اب ہم اگر اس ایکویشن کا سکوئر لے لیں آن بوت سائٹس ٹھیک ہے یہ جو ایکویشن آئی ہے ہمارے پاس اس ایکویشن کا آسکوئر لے لیں آن بوت سائٹس تو یہ میرے پاس آ جائے گی ای نوٹ کا سکوئر دیٹس ایکویشن کا سکوئر سائن آف ایلفا آور ایلفا کا سکوئر یہ چیز آ جائے گی اب جو فیر ڈیفرنس ہے ہمارے پاس ٹاپ اور باٹم کی ریز کے لیے سنگل سلٹ کے لیے اور پار ڈیفرنس جو ہوتا ہے وہ سائن آف ٹیٹا پہ دیز ریز ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو اس کا فارمولہ ہوتا ہے سنگل سلٹ ڈیفرنس کے لیے وہ ہوتا ہے کہ فیر ڈیفرنس یعنی کہ ڈیلٹا فائی اس ایکویل تو ٹو پائی اوبر لیمڈا انٹو پات ڈیفرنس ڈیلٹا kids یعنی کہ ڈیلٹا فائی کے ایک فیز ڈیفرنس اس ایکویل تو ٹو پائی اوبر لیمڈا انٹو پات ڈیفرنس ڈیلٹا決 یہ выш مجھیک۔ ڈیفرنس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو فیز ڈیفرنس فائی ہے یا ڈیلٹا فائی ہے ٹھیک ہے پاڈ ڈیفرنس جو ہے ہمارے پاس سنگل سریٹ کے لیے آمن لگا لہا ہے کہ پاڈ ڈیفرنس یعنی کہ ڈیلٹا ایکس جو ہے وہ اے سائن آف ٹیٹا کے برابر ہوتا ہے اور ڈیلٹا فائی کو یہاں پر فائی لے لیں تو یہ میرے پاس ایکویشن کیا بن جائے گی فائی ٹو پائی اوور لیمڈا اور اس کے اندر پاڈ ڈیفرنس آ رہے گا اے سائن آف ٹیٹا سنگل سریٹ کے لیے یہ ہمارے پاس پاڈ ڈیفرنس جو ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے جو یہ ٹو آ رہا ہے اس ٹو کو میں اس طرف لے ہوں ٹھیک ہے یہ جو ٹو آ رہا ہے یہاں پر اس ٹو کو اٹھا کے دل لے ہوں تو فائی بھائی ٹو ٹھیک ہے دیکھ اس ایکوال ٹو فائی بھائی ٹو ٹو اور یہاں جائے گا پائی اے سائن ٹیٹا اوور لیمڈا پائی اے سائن ٹیٹا اوور لیمڈا ٹو کو اٹھا کے میں اس طرف لے اور ہمیں پتہ ہے کہ فائی بھائی ٹو جو ہے وہ الفا کے برابر ہے تو الفا میرے پاس پائی اے سائن ٹیٹا اوور لیمڈا کے برابر جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب جو انٹینسٹی آف لائٹ ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈریکٹی پروپورشنل ہوتی ہے ایمپلی چیوڈ کے تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو انٹینسٹی آف لائٹ ہے اس کو ہم اس کا فارمولہ جو ہے یہ ابھی میں نے لکھا ہے اوپر کے ایمپلی چھوڑ کے برابر ہوتی ہے تو یہ فارمولہ جو ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو آئی ٹیٹا اس کو کہا لیتی ہوں آئی ٹیٹا جو ہے وہ ہمارے ہمارے پاس برابر ہے کے ای نوٹ سکیر کے اور آئی ایم جو ہے یہ ہمارے پاس برابر ہے کے ای سکیر ایم کے تو اب جو ہمارے پاس ایکویشن تھی یہ والی ای نوٹ سکیر ای سکیر ایم سائن آف ایلفا آور ایلفا کا سکیر یہ ایکویشن جو ہوتی اس کے اندر آپ ای نوٹ اور ای سکیر ایم کی ویلیوز جو ہیں ان کو سبسٹیٹوٹ کریں یہ آئی نوٹ ہی کہہ لیں اس ای نوٹ کے ای نوٹ اچھا اب یہاں سے آپ ویلیو نکالیں ای نوٹ کی ای نوٹ سکیر کی اور ادھر سے نکالیں ای سکیر ایم کی اور یہ اس ایکویشن کے اندر یہاں پر سبسٹیٹوٹ آپ کر دیں تو یہ ہی کہہ جائے گا آئی نوٹ اوور کے ٹھیک ہے ڈاٹ ایس ایکوال ٹو آئی ایم اوور کے سائن ایلفا آور ایلفا کا سکیر کے کے سے کینسل ہو جائے گا کے کوئی کونسٹینٹ ہے تو ہمارے پاس آئی نوٹ آئی ایم سائن ایلفا آور ایلفا کا سکیر جائے گا یہ ہمارے پاس انٹینسٹی کا ریلیشن جو ہے وہ نکل آئے گا ٹھیک ہے ڈس ڈس ڈی ریلیشن فار انٹینسٹی آئی نوٹ آئی ایم جو ہے وہ میکسیموم ایمپلیچوڈ ہے آئی نوٹ جو ہے وہ مارے پاس انٹینسٹینیس انٹینسٹی انٹینسٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے ڈس ڈی ریلیشن فار انٹینسٹی آف سنگل سلٹ ڈائی فریکشن یہ ہمارے پاس فارمولا ہے انٹینسٹی آف سنگل سلٹ ڈائی فریکشن کا یعنی کہ اگر آپ کو وہ پیپر میں کے کے بائی انٹینسٹی کالکولیٹ کر کے دکھائیں سنگل سلٹ ڈائی فریکشن کی تو وہ انٹینسٹی جو ہے وہ ہم ہم نے کالکولیٹ کر کے دکھانی ہے 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 کالک Bel yelled تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ فائنل فارمولا جو ہے وہ انٹینسٹی آف سنگل سلٹ ڈائی فریکشن کا نکل ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی پیپر کے اندر پوچھ لے کہ بھائی سنگل سلٹ ڈائی فریکشن کی انٹینسٹی کالکولیٹ کر کے دکھاؤ تو یہ سارا پروسیجر ہے جو ہے وہ پھر آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر اس کے اندر یہ تو فارمولا ہمارے پاس میں نکل آیا ٹھیک ہے جو کہ انٹینسٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے سائن آف 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 آی یہ آجا میکسیمم موڈا مازل کوری پریزینٹ کر رہا ایرین مجوا میکسیہوم انٹینسٹی ہے اور آئی ناب جو ہے وہ جہاگ smarter پانکولیٹ آف آئیکشن ہے اب میکسیموم اور مینیموم انٹینسٹی یہ یعنی کہ ہمیں کب میکسیمم اور reperکیم میکسیمم انٹینسٹی جو ہے وہ اپزار ہوگی یعنی کہ strawberry میک سیموم انٹینسٹی تب ہوگی جب کو pakalے whoo گی اور اور مینیمم انٹینسٹی جب ہوگی جب ڈسٹرکٹیو ہمارے پاس انٹریفیر یعنی کہ یہ کنڈیشنز فلفل ہوں گی تو ہمارے پاس میکسیمم اور مینیمم انٹینسٹیز جو ہیں وہ آئیں گے تو پہلے دیکھتے ہم مینیمم انٹینسٹی کو تو مینیمم انٹینسٹی آپ دیکھیں اگر سائن آف الفا کی ویلیو مینیمم ہو سائن آف الفا ہیز مینیمم میلیو یعنی کہ جو یہ انگل سائن آف الفا اگر اس کی مینیمم ویلیو ہو تو یہ کس وقت پاسیبل ہے اس وقت پاسیبل ہے جب ایلفا ہمارے پاس پلس مینس پائی پلس مینس ٹو پائی پلس مینس ٹھری پائی اینڈ سو آن ایم پائی تک ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو مینیمم ویلیو انٹینسٹی ہی آئے گی آئی ناٹ آئی ایم ٹھیک ہے جی سائن ایم پائی ڈیوائیڈ بائی ایم پائی اس ایکوال ٹو زیرو یہ ہمارے پاس مینیمم انٹینسٹی یعنی کہ زیرو انٹینسٹی ڈارک فرنج ڈارک فرنج ہے اوٹس کی زیرو انٹینسٹی ہمارے پاس ہوگی اسی طرح میکسیمم انٹینسٹی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ میکسیمم انٹینسٹی میرے پاس کب ہوگی جب سائن اف آلفا ہیل میکسیمم ویلیو جب سائن آف آلفا جو ہے اس کی میرے پاس میکسیمم ویلیو ہوگی تو سائن آف آلفا کی میکسیمم ویلیو کب ہوگی جب آلفا پائی بائی ٹو تھری پائی بائی ٹو فائی پائی بائی ٹو اینڈ سو آن ایم پلس ون بائی ٹو پائی کے برابر ہوگا یہ ویلیو ہوگی تو تا میرے پاس میکسیما ہے تو یہ والی ویلیو تھا کر انٹینسٹی والے کے ریلیشن کے اندر ہی آپ سبسٹیٹوٹ کر دیں اس کو جب آپ انٹینسٹی والے ریلیشن کے اندر سبسٹیٹوٹ کریں گے تو ہمارے پاس آئی ناٹ جو ہے یہ ہمارے پاس آگے گا آئی ایم انٹو سائن آف ایم پلاس وان بائی ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی ایم پلاس وان بائی ٹو پائی یہ چیز ہے یہ میرے پاس آجائے گی سکوئر کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس میکسیموم میل جو آگے اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ڈسٹیبیوشن آئے گی یعنی کہ جو فگر آپ اس کی بنے گی آپ کے پاس ڈیٹیکٹر کی اوپر یعنی کہ جو ڈیٹیکٹر اس کو ابزرب کرے گا وہاں پر جو گراف ہمارے پاس آئے گا وہ گراف کچھ اس طرح کا ہوگا آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ورٹیکل ایکسز ہیں اس طرح ہمارے پاس اینگل ہے ٹھیک ہے ٹھیکٹا اور اس طرح ہمارے پاس انٹینسٹی ہے ورٹیکل کی اوپر تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا پیٹرن جو ہے وہ بنے گا کچھ ایسا پیٹرن جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر مائنس تھری پائی ادھر مائنس ٹو پائی اور ادھر مائنس پائی یہاں پر یہ میکسیمم ہمارے پاس ویلیو جو آ رہے ہیں اور ادھر ہمارے پاس پائی ٹو پائی اور یہاں پر ٹھری پائی یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ انٹینسٹی کا پیٹرن جو ہے یہ پیٹرن آف انٹینسٹی جو ہے یہ ایک جیسا نہیں ہے اس کے اندر کہیں پر پیکس آ رہی ہیں اور کسی جگہ پر پیکس جو ہے وہ ڈکے کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس انٹینسٹی جو ہے سنگل سلٹ ڈائفریکشن کے اندر وہ انٹینسٹی جو ہے وہ ویری کر رہی ہے وہ ویری کیوں کہا رہی ہے اس کی وجہ ویری کرنی کے یہ ہے کہ بعض جگہ پر کنسٹرکٹر منٹر کنسٹرینس ہو رہی ہے دیکھن آپ جہاں پر پیک آ رہی ہے سنٹر کیوں پر سنٹر یہ پہلا جو ہے یہ سنٹرل میکسیمم ہے ٹھیک ہے یہ جو آ رہا آپ کا یہ وہ پوائنٹ یہ کہیں یہ سنٹرل یہ پیک آ رہی ہے یہ سنٹرل میکسیمم ہے سنٹرل میکسیمم کا مطلب ہے کہ یہاں پر فائی زیرو ہے تو فائی زیرو کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر کیا ہو رہی ہے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کی وجہ سے ہمارے پاس جب وہ پیک آ رہی ہے آپ کے پاس جس پہلا سینٹرل میکسیمم آ رہا ہے وہ آپ کو برائٹ نظر آئے گا آپ اس کی سائیڈوں کے اوپر آپ کے پاس منیما بھی ہیں اور میکسیما بھی ہیں جہاں پر آپ کے پاس ہائٹ آ رہی ہے تھوڑا سا بمپ آ رہا ہے گراف کے اندر وہ کیا ہے وہ فرسٹ آرڈر سیکل آرڈر تھرڈ آرڈر فورت آرڈر کے میکسیما اور جہاں پر بلکل ڈکے کر رہا ہے وہ ہمارے پاس جہاں وہ مینیما ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ٹوٹل پیٹرن آرہا ہے انٹینسٹی کا سنگل سلٹ ڈائی فریکشن کی تو اس کی انٹینسٹی کی ڈسٹریبوشن کیا ہے اس کی انٹینسٹی کی سلٹریبوشن جو ہے وہ کلیر لی آپ کو یہ بات بتا رہی ہے کہ انٹینسٹی جو ہوا ایک جیسی نہیں ہے انٹینسٹی جو ہے وہ ویری کا رہی ہے ہم نے ماتھمائٹکل اس کو پروف کر کے دکھا دیا ہے اس کا گراف پلٹ کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ انٹینسٹی جو ہے یہ ویری کا رہی ہے یہ ایک جیسی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو فرنجز آتی ہیں جو ہمارے پاس ڈائی فریکشن پیٹرن بنتا ہے یا جو سپارٹس ہمارے پاس سکرین کی اوپر بنتے ہیں وہ سکرین کی اوپر جو سپارٹس بن رہے ہوتے ہیں ان کی انٹینسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ریز ان فیض آ رہی ہیں اور کچھ ریز جو ہیں اپر اور لوور پاور باٹم پورشن سے جو آ رہی ہیں وہ آپس میں دسٹکٹیو انٹرفیرنس کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ہمارے پاس یہ جو انٹینسٹی کا گراف بن رہا ہے وہ انٹینسٹی کا گراف جو ہے وہ ایک جیسا نہیں آ رہا تو یہ جو ہے اپنا امپورٹنٹ کوئیسچن ہے یہ والا کہ سنگل سلٹ دائی فریکشن جو ہے اس کی انٹینسٹی کو کلکولیٹ کریں اور اس کا گراف پلاٹ کریں کلکولیٹ میں آپ نے یہ سارا پروسس کرنا ہے پھر گراف جب پلاٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کی کنڈیشنز یہ جو میں نے کروائی ہیں مینیو اور میکسیمم کی یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ آپ نے وہاں پہ ڈسکرائیز کریں یہ اکثر آ رہا تھا اس میں سے قویسچن آتا ہے what is single slit دائی فریکشن calculate the دائی فریکشن ایکویشن آپ دائی سنگل سلٹ اور دوسرا اس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ کوئیسچن ہے کہ انٹینسٹی آب دائی سنگل سلٹ دائی فریکشن جو ہے اس کو کلکولیٹ کریں اور اس کا گراف جو ہے وہ پلاٹ کریں اب ہم ادھر آئے لیکچر کو ہتم کرتے ہیں تو آگے جو ہے امکال آپ سٹڈی کریں گے دائی فریکشن ایٹ سرکلر اپرچر ٹھیک ہے وہ کلکولیٹ میں پھر آپ کیونکہ میں ہر ٹائم بھی جو ہے وہ اوبر اور ہے تو میں لیکچر کو یہاں پر جو ہے وہ انڈ کرتا ہوں اور مجھے ذرا سکرین شارڈ جو ہے وہ آپ لے لینے دیں اس کے بعد آپ قویٹ جو ہے وہ کر جائے گا ٹھیک ہے ہی